موسیقی تو گئیز ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں باگڑ دھام اور ابھی دوستو میں آپ کو یہاں گوگا میڑی کے پیچھے کا درشیہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں جو بکت پہنچے ہوئے ہیں وہ یہاں آرام کر رہے ہیں اور میں پیچھے کے گیٹ سے باہر جا رہا ہوں اور باہر کا پورا کا پورا درشیہ دکھانے والا ہوں اس سائیڈ بھی کافی جو بکت ہے وہ آپ کو آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آ چکا ہوں دوستو میں پیچھے کے سائیڈ اور یہاں میلے کی کیا کچھ تیاری ہے وہ درشیہ میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کافی جو پیچھے پندال ہے وہ لگ چکے ہیں چلیئے جوم کر کے دور کا درشیہ دکھا دوں یہاں بھی دیکھ سکتے ہو دوستو پیچھے کافی لمبے تک یہاں پندال لگ چکے ہیں اور آگے کافی دکانے بھی نظر آ رہی ہے اور دوسری سائیڈ دوستو جو یہاں کے مسلم پجھا رہی ہے ان کے اس سائیڈ جو ٹینٹ ہے وہ نظر آ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بابا سبل سنگھ باوری کے مندر کے درشن کروانے والا ہوں اور باغر دام کے چاروں کا نجارہ دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں دوستو باغر دام میں پیچھے کی سائیڈ بگت ہے وہ کافی بیٹھے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں ابھی جو بھیڑا وہ کافی جیادہ ہے دوستو یہ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جانے والی ہے وہاں تک آپ کو جو بگت ہے وہ نظر آنے والے ہیں یہ سب کے سب یہاں آرام کر رہے ہیں جنہوں نے درشن کر لیے یہ آپ کو میں جوم کر کے یہاں کا درشن دکھا رہا ہوں اور دوستو کافی جو بگتوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ یہاں پانی کی کیا سویدہ ہے تو اس کی بھی میں درشن آپ کو دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ جو مسلم پجاری ہے ان کے یہاں ٹینٹ لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دوسری سائیڈ جو جھولے لگے ہوئے ہیں دوستو اس کے آجو آجو میں جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان کا درشن ہے اور چلی آگے بڑھتے ہیں دوستو اس سائیڈ وارٹر کولر لگا ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو پانی کی یہاں ویبستہ ہے اور دو مکھے دروازے پہ ہے اور ایک بابا سپل سنگھ باوری کے مندر کے پیچھے چار وارٹر کولر یہاں چل رہی ہیں اور یہ دیکھئے یہاں بھی کافی جو بکت ہیں وہ آرام کرتے ہوئے آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو جیسے ہی آپ درشن کر کے میلے میں باہر نکلنے والے ہیں تو یہ گیٹ رہنے والا ہے یہاں بھی آپ دیکھ پا رہے ہو لوہے کے بڑے بڑے جو اینگل ہے وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں پائپیں کھڑی کر دیے گئی ہیں اور اس کے اوپر ابھی جو ٹینٹ لگنا باقی ہے پیچھے بھی آپ دیکھ پا رہے ہو کافی جو پنڈال ہے وہ لگ چکے ہیں اور اس سائیڈ کا بھی درشن میں نے آپ کو کافی بار دیکھا دیا ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور آگے کا بھی درشن آپ کو دیکھا دیتا ہوں دوستو کافی بکت ہے ان کے کمنٹ آتے ہیں کہ بجو کوتوال کے مندر کے بھی ہمیں درشن کروائے جائیں تو آج میں ان کے بھی آپ کو درشن کروانے والا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں جو فٹ پاک پر سامان بیشتے ہیں ان کی کافی دکانیں لگ چکی ہیں اور بڑے بڑے جو پنڈال ہے وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہو کافی زیادہ یہاں لگ چکے ہیں اور پیچھے جلوں کا نجارہ دوستو اس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی اپ ڈیٹ کر دی ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ کا نجارہ مندر کے بلکل سامنے کا نجارہ دیکھ پا رہے ہو دوستو آپ یہاں جو ریلنگ ہے وہ لگنی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ مندر کے اندر کا درشہ ہے دوستو جو بھی بکت یہاں نیسان لے کے آتے ہیں وہ سب یہاں رکھے جا رہے ہیں یہ مندر کی بیک سائیڈ کا درشہ ہے دوستو چلیے آپ کو لے چلتا ہوں یہاں بھی دیکھئے دوستو کافی بڑے بڑے جو دھیر ہیں وہ نیسان کے یہاں لگے ہوئے ہیں چلیے آپ کو لے چلتا ہوں ابھی سیدھا بابا سببل سنگھ باوری کے مندر پہ اور اس سائیڈ بھی دوستو ایک کنات لگا دی گئی ہے اور بکتوں کی جو بھیڑ پہنچ رہے ہیں دوستو ان کا نجارہ کافی بھاری بھیڑ مندر میں ابھی شام کے سمیہ یہ دیکھ پا رہے باپ بابا کے نیسان کے ساتھ جو بکت ہے وہ لگاتار پہنچ رہے ہیں اور ایک یہ بڑا نیسان دوستو اوپر چھت تک پہنچ رہا ہے اتنا بڑا یہاں نیسان بابا سببل سنگھ باوری کے مندر کی بکل سامنے کا درشن چلیے یہاں بھی میں آپ کو لائیو درشن کروا دیتا ہوں اور جو بکتوں کی بھیڑ پہنچ رہے ہیں ان کا درشن دکھا دیتا ہوں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں بھیڑ کافی زیادہ یہاں پہنچ رہی ہے یہ دیکھئے کے لئے اس سائیڈ سے میں اوپر سے آپ کو یہاں کا ویو دکھا دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی